دوستو آج آپ کے لیے سرکش مطلوب کا مستقل حل لائے ہوں ایک تعویز کی شکل میں ایک نقش کی شکل میں ایک لائے ہوں آپ کے لیے دوستو آج آپ کے لیے سرکش مطلوب کا مستقل حل لائے ہوں ایک تعویز کی شکل میں ایک نقش کی شکل میں ایک لائے ہوں آپ کے لیے جتنا بھی مطلوب آپ کا سرکش ہو کسی بھی طرح طالب کو خاطر میں نہ لاتا ہو تو اس کے لیے آپ کے اس مطلوب کے لیے جو اتنا سرکش ہے اس کے لیے ہمارا یہ ایک ہی نقش کافی ہوگا انشاءاللہ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اتماس ہے یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں دوستو آج کا جو ہمارا نقش ہے یہ ایک ہی دفعہ بنانا ہے اس میں لمبہ چوڑا کام نہیں ہے یہ بلکل سادہ سا نقش ہے یہ نقش آپ کے ساتھ میں موجود ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اس کی کوئی چارل نہیں ہے جو بھی ہنسہ پہلے لکھ لیں جو بھی خانہ پہلے فلب کر لیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے جیسے آپ کے ساتھ میں موجود ہے درمیان میں اس کے نام لکھے جائیں گے دوستو یہ درمیان کا جو خانہ ہے یہاں نام لکھے جائیں گے سب سے پہلے آپ الہب لکھیں گے الہب لکھنے کے بعد آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھیں گے نیچے پھر الہب کی بجائے آپ نے درہب لکھنا ہے درہب فلان بن فلان یہاں آپ اپنے مطلوب کا نام اور پھر اس کی والدہ کا نام لکھیں گے اور نیچے لکھیں گے بے قرار شدہ حاضر شدہ بے قرار شدہ حاضر شدہ یہ دو لفظ آپ لکھیں گے نیچے اس تعویز کے درمیان میں نام لکھنے کی جگہ ہے اس کو ایسی بنایا جائے گا اب پہلا جو فلاں بن فلاں ہے وہاں اگر آپ مرد ہیں تو اپنا نام لکھنے کے بعد بن لکھیں گے اگر آپ نام لکھیں گے اور اگر آپ خاتون ہیں تو فلاں لکھنے کے بعد فلاں کی جگہ اپنا نام لکھنے کے بعد بنت لکھ کر پھر اپنی والدہ کا نام لکھیں گے یہ ایک تیشدہ اصول ہے کہ عورت کے نام کے ساتھ دن لگتا ہے اور مرد کے نام کے ساتھ دن لگتا ہے اسی طرح آپ نے اس کے نام دکھ لینے ہیں اس کے بعد آپ کا تعویز تیار ہو جائے گا لیکن اب مرحلہ آتا ہے اس تعویز کو تیار کرنے کا کہ پہلے جب آپ اس تعویز کو تیار کریں گے دوستو اس میں اوائل ماہ جیسے اب نئے چاند شروع ہوا ہے آج جمعہ مبارک ہے اور یہ جو ابھی اعتوار آنے والی ہے یہ اس کا صحیح ٹائم ہے اس دن آپ نے اس نقش کو بنانا ہے یعنی چاند کا مہینہ اسلامی مہینہ کوئی بھی شروع ہو جائے اس کی جو پہلی اعتوار ہے وہ آئیڈیل دن ہوتا ہے اس کے لیے اس تعویز کے بنانے کے لیے اب اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کو ایک نرچڑا چاہیے یہ میں نے نرچڑا کی تصفیر بھی ساتھ میں لگا دی ہے تاکہ آپ کو اس کی پہچانہ ساتھ سے ہو جائے یہ نرچڑا آپ کو چاہیے یہ پاکستان میں عام ہے ہر جگہ پہ آپ کو یہ بھی لگ جائیں گے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کسی کو بھی آپ کہیں گے تو وہ آپ کو پکڑ دے گا یا اگر آپ خود پکڑ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ ایک نرچڑا آپ کو چاہیے اس میں اعتوار کے دن آپ نے اس چڑے کو زبا کرنا ہے لیکن چڑا نر ہونا چاہیے مادہ چڑیا نہیں ہونے چاہیے یہ چڑا آپ نے زبا کر لینا ہے اور اسی وقت اس کے فرش خون سے تازہ خون سے آپ نے اس نقش کو بنانا ہے یہ نقش آپ کے ساتھ میں موجود ہے سادہ سا نقش ہے بلکن اس کو لکڑی کی کلم لے کر زرکنڈے کی کلم لے کر یا انار کی لکڑی کی کلم بنا کر اس کو آپ نقش کو بنائیں گے بنانے کے بعد آپ نے اس نقش کو خوشبو لگانی ہے تھوڑی سی سوک جائے یہ خون سوک جائے اس کے بعد اپنے دو تن کترے خوشبو کے لگانے ہیں خوشبو لگانا کے بعد آپ نے اس کو کسی ریشمی کپڑے میں بنانا ہے ریشمی کپڑا گرین کا لڑکا ہونا چاہیے چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو چاہیے اس میں آپ اس کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے سی دیں اس کے بعد ایک دوری اس کے ساتھ لٹکا کر کوئی فٹ ڈیڑھ فٹ کی دوری ہو تو ایک سیرے پر آپ کا تعویز آ جائے گا اور دوسرا جو سیرہ دوری کا ہوگا اس کو آپ نے کسی درخت کے ساتھ باندھ دینا ہے کوشش کریں درخت پھلدار ہو اور یہ بھی کوشش کریں کہ درخت کھٹے پھلولا نہ ہو لیمو کا درخت نہ ہو یا آم کا ایسا درخت نہ ہو جس پر کھٹے آم لگتے ہو ایسا آم آپ کو چاہیے جس میں مٹھے پھل لگتے ہو امرود پہ بھی لٹکا سکتے ہیں آپ کیمو پہ بھی لٹکا سکتے ہیں لیکن کیمو شرط یہ ہے کہ کھٹا درخت نہ ہو مٹھے پھلولا درخت ہے اگر آپ کو مٹھے پھلولا درخت کوئی نہیں ملتا تو کسی چھاؤں دار جو ایسا درخت کی جو چھاؤں گھنی جس کی ہو اس درخت کی کسی بھی ایک تہنی کے ساتھ آپ اس دوری کو دوسری سیٹ جو ہے ایک سیٹ پہ تعویز ہوگا دوسری جو اس پر سیرہ ہوگا اس سیرہ کو اس درخت کی تہنی کے ساتھ باندھ دیں گے اور اس ایسا حساب رکھیں گے کہ ہوا کے ساتھ وہ تعویز ہلتا رہے بس اتنا کرنے کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے آپ نے اس میں کوئی پڑھائی نہیں کرنی کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں کرنا اور آپ نے اس کو باندھ دینا ہے آخر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر کوئی خاتون بھی عمل کریں گی کسی مرد کے لیے تو وہ نر چڑا پکڑیں گی ان کو نر چڑا چاہیے ہوگا لیکن اگر کوئی مرد کرتا ہے کسی خاتون کے لیے کسی عورت کے لیے تو اس کو پھر مادہ چڑیا پکڑنی ہوگا یہ ایک شرط ہے اس میں باقی سب کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں پوری ڈیٹیل اس تعویز کی اس نقش کی اس عمل کی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہ آپ کے سامنے موجود ہے اسی طرح اپنے بنانا ہے بلکل آسان سا ہے مشکل نہیں ہے بلکل بھی خاتون اگر کرے گی مرد کے لیے تو اس کو نر چڑا چاہیے ہوگا اور اگر کوئی مرد کرے گا کسی خاتون کے لیے تو اس کو مادہ چڑنے کی ضرورت پڑے گا بس کی زیبا کرنا ہے تازہ خون کسی صاف برطن میں نکالنا اس کے بعد کلم آپ کے پاس تیار ہونے چاہیے یہ نقش بیٹھ کے بنائیں اور آپ کا کام ختم ہوگیا نام لکھے جائیں گے تعویز میں ان کا طریقہ میں بتا چکا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی پڑھائی نہیں کرنی انشاءاللہ وطاللہ والعزیز جتنا بھی سرکش محبوب آپ کا ہوگا وہ فوراں سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہوگا اظہار نظامت بھی کرے گا اور اپنے کیے کی معافی بھی مانگے گا اور انشاءاللہ باقی ساری زندگی آپ کے ساتھ وہ دلکھوں تھیرکھار گزارے گا کسی قسم کا کوئی مسئلہ کو پرانو نہیں ہونے والی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آج کل تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے دوست آ کم رہے ہیں جا زیادہ رہے ہیں ہن سبسکرائب کرنے والے زیادہ ہیں سبسکرائب کرنے والے کم ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارا یہ موضوع پسند نہیں ہے آپ کسی اور موضوع پر ویڈیوز لکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں کمیٹس وقت میں بتائیں تاکہ ہم آپ کی پسند نا پسند کا خیال رکھتے ہوئے وہی چیز آپ کے سامنے پیش کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہو اب اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ و نسائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں